جتنے کرپشن کے کیسز میں پکڑتا ہوں میں بیشتا ہوں وہاں پہ ان کو سٹے آرڈر وہ یہ دے دیتے ہیں میں تو ایزا پارلیمنٹیرین جس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم چوری کے کیسز پکڑتے ہیں ہم ہم نے پکڑے ہیں اور ہم دیتے ہیں اور سٹے آرڈر وہاں سے ان کو دیتے ہیں ہم کوئی جالی کاغذات پہ زمینے وہ نہیں کرتے میری آنریبل میمبر نے منسٹر صاحبہ نے کہا ون کانسٹیوشن الحمدللہ اس پارلیمنٹ نے اگر اس جج نے غلط کام کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اس پارلیمنٹ نے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو انڈو کیا اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کے سی ڈی اے کو کیپٹلیڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کو ون کانسٹیوشن واپس ہم نے دے دیا یہ یہ نہیں ہے ہم نے اس میں کیونکہ اس میں لگیلٹیز ہی ہر چیز غلط تھا پھر یہاں پہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے میں میں ضرور میں کہتا ہوں یہاں پہ آپ سترہ سترہ بیس بیس لاکھ روپے سیلریز لے رہے ہیں آپ ہم ایک لاکھ پچاس ہزار روپے پہ ہم آپ کو کیسز کلیر کٹ دیتے ہیں یہاں پہ تو انصاف تو ہوتا نہیں ہے عدالتوں سے بھی میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائے جائے کہ چلے یہ سارے تو انہوں نے تو جیل گزار دی آپ لوگوں نے ان کو کہہ دیا جو میں نے کیسز دیئے ہیں بی آر ٹی کا بلینٹری کا ون ٹین بلینٹری کا اس میں تو باقاعدہ چیرمن نیب صاحب آپ نے وہاں پہ کہا جب میں نے آپ کو کیسز دیا آپ نے کہا کہ فورج داکومنٹس کے فورج تم امپریشنز ہیں اور اس میں دو دو تین تین عرب روپے ایک بندے کے انگوٹے پہیں تو آپ ان کو عرسٹ کیوں نہیں کرتے تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ زمزم کے پانی سے دلے ہوئے نہیں ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ مکار ہیں جہاں پہ آپ کے ہیلتھ کا بیڈ میں پھر یہ دوبارہ اس لیے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہیلتھ کا جو بس طرح ہوتا ہے آپ تو ہسپتالوں کو آپ نے نہیں بخشا خیبر پختون خواہ میں نو دس سال آپ نے گزارے ہیں دس سال آپ نے گیارہ سال آپ نے حکومت کی دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ اور اٹھارہ سے ابھی دو ہزار بائیس میں ابھی میرے خیال میں تئیس میں آپ نے بائیس میں کے انڈ میں آپ نے اسیملیہ تھوڑی آپ کی مجورٹی تھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں آپ نے اپنے کتنے وزیروں کو پکڑا ان پہ تو کیسز ہیں ہیلتھ میں آپ بیڈز کا دیکھیں جو بیڈ جو یہ ریموٹ والا بیڈ ہوتا ہے جو پچھتر ہزار کا وہ پندرہ لاکھ روپے کا کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پندرہ لاکھ کا ایک بسترہ یہ صاف شلی شفاف شلی کے حکومت میں خیبر پختون خواہ میں ہوتا ہے آپ ذرا وہاں پہ اگر جاتے ہیں ٹیکس بک بورڈ جہاں پہ پڑائی کا وہ ہوتا ہے آپ پڑائی کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو اس میں تین عرب روپے کا کیس ہے اور اسی نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو کو پڑا ہوا ہے اس پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا کوئی ارسپ نہیں ہو رہی سر میں اگر آپ اونیبل میمبر سے آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر بات یہ ہے سر جے میں سر میں خالی سر مجھے خالی اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹیلیویجن پہ شروع ہو جاتا ہے کسی نے غریب بندے کے لیے نہیں سوچا میں یہ عمران خان صاحب سے اور سارے لیڈران سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے آپ اپنے لیے یہ آپ کس سے ڈر رہے ہیں پاکستان کی پولیس سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ کو پاکستان آپ کہتے ہیں کہ مجھے گولی ماری جائے گی بھئی آپ کو گولی نہیں مارتے you are a ladla a ladla آپ کو عدالتے آپ کے لیے تو آپ کے لیے تو آپ کو تو زیرو سے ہیرو بنایا گیا دو ہزار تیرہ میں بھی اور دو ہزار اٹھارہ میں بھی اور دو ہزار بائیس میں بھی کیا آپ آپ کا کیا تھا مجھے بتائیں یہ سارے جو آپ کے اردگرد بیٹھے تھے اور یہ مہمین نام دیتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں ہم نے ووٹ پارٹی کے اگینس نہیں ڈالا تھا لیکن ہم آواز اٹھانا چاہتے ہیں ہم آواز غریب کے لیے مہنگائی کے لیے اس وقت بھی آواز اٹھا ہے تا اب بھی اٹھا رہے ہیں ہم کرپٹ سسٹمز کے خلاف ہیں ہم یہ پارٹیوں میں ڈیموکریسی پہ یقین کرتے ہیں ہم جمہوریت والے لوگ ہیں آپ نے تو سر یہ سوچا ہوا ہے رمضان ہے سر لیکن میں یہ اس دماغ سے بات ہی وہ کر لی یہ دل بندہ عجیب سا وہ ہو جاتا ہے اس لیڈر سے سر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے روزے میں کیونکہ بہت سی چیزیں انہوں نے ہمیں جو میں ریکال کرتا ہوں ہمیں اتنی گالیاں جتنے اس بندے نے دیا ہے کیا مدینہ کے ریاست میں کسی پہ غلط الزام لگایا جاتا ہے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام بھی ہیں چلے یہ اپنے اگر ان علماء کرام پہ بھی یہ یقین نہیں کرتے اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ گیا غلط تو مت لگانا وہ ہے کیا منافقت یہ کہتے ہیں سر ہم نے کیوں چھوڑا ہمارے کیوں ان کے ساتھ مخالفت ہے جو بات کرتا ہے اس سے مکر جاتا ہے جو بولتا ہے اس سے جھوٹ بول لیتا ہے تو کیا اسلام میں جھوٹے کا منافقت کا کیا وہ ہے مجھے ذرا راستہ بتا دے تو یہ منافقت ہر چیز میں مجھے لے موسیقی